بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو شہادت کیونکہ گواہان کے بیانات اور دستاویزات کے گلد گوھتی ہے شہادت کے ذریعے کسی مقدمے کو ثابت کرنا یا غلط ثابت کرنا مطلوب ہوتا ہے اور یہ کسی کمپیٹنٹ فورم کے اپنے پیش کر جاتی ہے شہادت ہمیشہ گواہ کے ذریعے ہوتی ہے اور ہر آقل اور بالک شخص جس نے کسی واقعہ کو دیکھا ہو یا اس واقعے کے حقائق کو جانتا ہو اور وہ اس واقعہ کے حقائق کو عدالت کے سامنے ظاہر کرتا ہے یا کسی قسم کا بیان دیتا ہے تو ایسا شخص گواہ کے لاتا ہے حسنہ عمر نے علی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے اب اگر عمر عدالت کے سامنے یہ واقعہ بیان کرتا ہے حلف کے اوپر اس صورت میں عمر اور ایک اس معاملے کا گواہ ہے کوئی بھی مقدمہ سیول نیچر کا ہو یا کریمینل نیچر کا گواہ بہت اہم چیز ہے کسی مقدمے کو ثابت کرنا یا کسی مقدمے کی تردید کرنا یہ تمام معاملات شہادت کے اوپر مبنی ہیں گواہان کی گواہی کی وجہ سے ہی کسی واقعے کی اصل حقائق تک پہنچا جا سکتا ہے اور اسی گواہی کی بنیاد پر کسی شخص کو مجرم بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور کسی شخص کو بے گناہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے بطور مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک جگہ جگہ پر گواہ کی گواہی کے حوالے سے اور گواہ کی حمدیت کے حوالے سے قرآن میں بار بار کہا اللہ کہتے ہیں کہ شہادت کو مت چھپاؤ جو کوئی بھی شہادت کو چھپائے گا وہ دل کا گنگار ہے پھر اللہ کہتے ہیں کہ جب گواہان کو گواہی کے لیے طلب کیا جائے تو وہ انکار نہ کریں اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو خدا کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو اور لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہیں کرو اللہ کہتے ہیں کہ جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف کے ساتھ بات کہو خواہ وہ تمہارا رشتہ داری کے لیے ہو اور اگر گواہ جھوٹا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اس پر اللہ کی لانت ہے گواہی قانون شہادت آرڈر جو کہ قرآن اور سنت جو طریقہ ایکار ہے گواہی کے لیے اس کے ساتھ کمپیٹیبل کر رہا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہادت کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا ابن عباس کیا تم سورج کو دیکھ رہے ہو تو باقی لوگ بھی بہاں موجود تھے انہوں نے کہا بلکل سب دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس سورج کی طرح کسی چیز کو واضح طور پر دیکھو تو پھر اس کی بارے میں گواہی دو چہادت دو گواہ کا فرض ہے کہ نہ وہ گواہی کو چھپائیں اور نہ ہی کسی رشتہ داری کی وجہ سے خوف لا لج ترغیب جانبداری کی وجہ سے کوئی جھوٹی گواہی دیں کانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کے تحت ہر شخص گواہی نہیں دے سکتا آرٹیکل تھری کانون شہادت آرڈر نائنٹین ایٹی فور کواہان کی حیلیت کے بارے میں بفاظت کر رہا ہے آرٹیکل تھری کانون شہادت کہتا ہے تمام اشخاص شہادت دینے کی اہل ہوں گے تا وقتے کے عدالت یہ نہ سمجھے کہ وہ چھوٹی عمر کی وجہ سے یا انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے خواب جثمانی بیماری ہے یا ذہنی بیماری ہے یا کوئی اور کوئی ایسا سبب کہ وہ ان سوالات کے سمجھنے یا ان کا معقول جواب دینے سے معذور ہو جائے جو سوالات اس سے پوچھے جا رہے ہیں یعنی ریزننگ مائنڈ کا ہونا لازمی ہے گواہی دینے کے لیے خوش و حواظ کے ساتھ آگے اپرووین ہے شرط یا اپرووین یہ ہے مگر شرط یہ ہے کہ کوئی شخص شہادت دینے کا مجاز نہیں ہوگا اگر اسے کسی عدالت نے جوٹی گواہی دینے کے لیے سزا دی ہے پھر کوئی گواہ نہیں ہوگا بن سکتا آگے مزید آگیا ہے مزید شرط یہ ہے کہ جو پہلا فکرہ ہے جس میں بیل کر دیا گیا ہے اس شخص کو گواہی دینے کے لیے جو شخص باقیدہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کسی کمپیٹنٹ کوٹ نے اس کو سزا دی ہے جھوٹی گواہی کی وجہ سے اور عدالت کو یہ اتمنان ہو گیا ہے کہ یہ بندہ اب تائب ہو گیا ہے اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے جھوٹی گواہی کی اور اب اس نے اپنے آپ کو صدار لیا ہے اب یہ نیک ہو گیا ہے اب یہ گواہی کے لیے آ سکتا ہے آگے ایک آرٹیکل سوی کہتی ہے کہ مزید شرط یہ ہے کہ عدالت کسی گواہ کی کمپیٹنسی کا تائین کسی گواہ کے لیے احکامات اسلامی کی روح سے جس طرح کے ان احکامات کا تائین قرآن اور سنت میں کیا گیا ہے ان شرائط کے مطابق کرے گی اور جبکہ ایسا گواہ موجود نہ ہو عدالت ایسے گواہ کی شہادت لے سکے گی جو دستیاب ہو اب کوئی تسکیہ شہود والا بندہ ہی نہیں مل رہا قرآن اور سنت کے مطابق جو تو میار پہ پورا اترتا ہے نہیں مل رہا تو پھر عدالت ایسا گواہ جو موجود ہوگا اس کو چیک کرے گی اس کو ایکسیمن کرے گی اس کی کہا ہی نہیں اب اس کی ایکسپلینیشن میں کہا جاتا ہے کہ مجنون جو پاگل ہے شہادت دینے کے ناقابل نہیں ہے اس وقت جب جنون کے باعث وہ سوالات کے معقول جواب دینے سے محضور نہ ہو جو اس سے پوچھ جائے پاگل جو ہے اس کو دورے پڑھتے ہیں پاگل بن کے جس وقت وہ ایسی کنڈیشن میں ہے کہ وہ معقول جواب دے سکتا ہے جو بات اس سے پوچھی جاتی ہے دین وہ ایک کمپیٹنٹ وٹنس کے طور پر وٹناک باکس میں آ سکتا ہے اب ان تمام چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کہتا ہے سنت کہتی ہے کہ جو گواہی کسی واقعے کے لیے دینے آیا ہے وہ اچھے طرح سے سکورے کو جانتا ہو اور وہ اپنی بات کو بیان کرنے کی صداد رکھتا ہو وہ صحبے کردار ہو اور خدود اور اکساس میں مرد کہ مگر مقتمات ہیں تو مرد ہیں اور وہ سچا ہو جوٹی گواہی کے بجے سے کسی قسم کی کوئی اس کو کسی عدالت سے سزا نہ ہوئی ہو گواہ یا مسلمان ہو یا محال فریقہ ہم مذہب ہو اب ابیلٹی ایک گواہ کی ڈیٹرمنٹ کیسے کی جائے گی جو کمپیٹنٹ کورٹ ہے وہ گواہ کی اہلیت کا تائین کرتی ہے اس کے لیے جج جو ہے کمپیٹنٹ کورٹ کا وہ سادہ اور عام قسم کے سوالات مطلقہ گواہان سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا یہ ریشنل سٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں کیا اس وقت یہ ہوش و حواس میں بندہ موجود ہیں اس سوال جیسے جو شخص سادہ اور عام فہم سوالات جو اس سے پوچھے جا رہے ہیں اس کا جواب دینے سے کاثر ہے تو وہ ناہل ہے گواہی دینے کے لیے اگر وہ اقلی جوابات نہیں دے رہا تو وہ ناہل ہے جوٹی گواہی دینے والا جب تک کہ وہ طائب نہ ہو جائے ناہل ہے پاگل شخص جب تک کہ وہ ہوش حواس میں نہ آ جائے ناہل ہے جوٹا شخص جب تک کہ اس کا جوٹ جو ہے وہ واضح ہو رہا ہے تو وہ ناہل ہے اور مقدمات خدود جو ہیں خدود کے جو مقدمات ہیں اس میں ایک عورت گواہی دینے کی حلیت نہیں رکھتا ہے اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین اشخاص جو ہیں ان کی گواہی جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے ناوالک شخص کی اس وقت تک جب تک کہ وہ بھالک نہ ہو جائے پاگل شخص جب تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے اور سویا ہوا شخص جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے یعنی نشہ کی خانت میں جب تک ایک بندہ سویا ہوا ہے دماغ سویا ہوا ہے ریشنل سٹیٹ آف مائن نہیں ہے طلب و گواہی بیچارہ کس چیز کی دیکھا اب بات ہم کرتے ہیں قانون شہادت آرٹر آرٹیکل تھری جس کو ہم نے دیکھا کمپیٹنسی آف فٹنس کے حوالے سے تو دوستو قانون شہادت آرٹر نائنٹین ایٹی فور کے آرٹیکل تھری کے اندر گواہ کی کوئی عمر مقرر نہیں کی گئی ہے کوئی بھی صرف ایک چیز ہے کہ ڈیٹرمن کرنا ہے اس کی اہلیت ہو وہ عدالت نے سادہ اور عام فہم سوالات سے کرنا ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی 2014 بائی اللہ پیج 306 نابال ایک شخص شہادت دے سکتا ہے لیکن وہ اس قابل ہو کہ وہ سوالات کو سمجھتا ہو اس کا جواب اقلی بنیادوں پر دے سکتا ہو کوئی قانونی پابندی نہیں ہے کہ شہادت دینے والے شخص جو بچہ ہے اس کی اقل کو تحریری فورم پر شک کیا جائے بلکہ اس کو ساتھے ساتھے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں اور اس میں جو اہم چیز ہے جو ڈیٹرمن کرنا ہے اس بچے کی نابالک کی گواہی کو وہ عدالت نے کرنا ہے عدالت جب مطمئن ہو جائے کہ یہ بچہ جو بات عدالت پوچھ رہی ہے اس کا صحیح جواب دے رہا ہے اور سچائی کے مطابق بات کر رہا ہے اور اس کی جو بات کر رہا ہے وہ تائید بھی ہو رہی ہے دوسرے معاملات سے تو دین عدالت اس کی گواہی کو کمپیٹن گواہی کے طور پر لے گی اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ ایک گواہ کی ایک بچائل وٹنس ہے اور شائل وٹنس کی جو کمپیٹنسی ہے وہ چیک اس نے کرنی ہے اس وہ فحد ایک ہی چیز ہے وہ ہے عدالت کا اطمئنان اس کے علاوہ کچھ نہیں عدالت نے مطمئن ہونا ہے کہ یہ بچہ واقعی سادہ اور ہم فہم جو سوال پوچھے جا رہے ہیں اس سے ان کا مناسب جواب دے رہا ہے یہ بات انٹر پیٹ ہوتی ہے 2014 وائی اللہ پیج 306 پیج بی کے علاقے اس کے حوالے سے ہم دیکھیں تو سپریم کورٹ پاکستان نے ایک مقدمے میں یہ بھی کہا کہ بچے گواہ کی جب گواہی ریکارڈ عدالت کرتی ہے تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ وہ گواہی ریکارڈ کرے کیونکہ معاملہ بڑا سنسٹیو ہے گواہی کا اور چائل وٹنس ہے تو وہ اطمئنان حاصل کرے عدالت کہ یہ بچہ جو بات کر رہا ہے وہ اقلی بنیادوں پر کر رہا ہے اور کیا یہ سوچ سمجھ رکھتا ہے فہم رکھتا ہے یہ بات انٹرپیٹ کی گئی اور سیٹل پرنسپل کے طور پر اس کو انٹرپیٹ کیا گیا پی ایلی نائٹی نائٹی فائیو سپریم کورٹ پاکستان پیش وان کے اندر اور کسی حقیقی گواہ کی شہادت ترک کرنے کے لیے صرف رشتداری کا تعلق یا تشمینی کا تعلق کافی نہیں ہے اس کو جوٹا یا نقابل اتبار قرار دینے کے لیے یہی بنیاد کافی نہیں ہے چشم دید اور میڈیکل ایویڈنس میں اگر کنٹرڈکشن کی وجہ سے کسی گواہ کو قابل اتبار ہونے کے لیے ہر صورت میں نقصان دے سمجھنا کوئی نقابل تغییر اصول نہیں ہے کسی گواہ کی شہادت کا حتمی میار اس کے بیان کی ذاتی اہلیت ہے کہ وہ جو بیان دے رہا ہے کیا اگر وہ چشم دید گواہ ہے تو اس کی گواہ ایک طبی جو شہادت ہے اس کے ساتھ تائید کر رہی ہے کوریبوریٹ ہو رہی ہے اگر ایک مندہ گواہ دینے آگیا ہے تو کیا اس کی گواہ سچائی کے اوپر قابل اعتبار ہے قابل ادحال ہے اور دوسرے جو اور جو کوریبوریٹ پیس آف ایویڈنسز ہیں کیا اس کے ساتھ یہ کوریبوریٹ کر رہی ہے یہ بات انٹرپیٹ پیوی 2010 ایمیل ڈی پیچ 1565 میں اور کسی گواہ کی سچائی کے مطلق اس کے علم اس کی غیر جانبداری اس کی دیانتداری اس کی صداقت جس کے مطلق وہ گواہ ہی دینے آیا ہے کہ یہ اس وقوع کی سچی گواہ ہی دے رہا ہے اور خلف کی بنیاد پر یا کسی اقرار کی بناء پر جو کسی خلف کا متبادل ہو وہ سچ بولنے کا پابند ہونے کے وجہ سے سچ بولنہ ضروری سمجھ تہا عدالت اس چیز کے اوپر اجمینان حاصل کرے گی کہ یہ بندہ کیا واقعہ ہی سچائی کے ساتھ معاملات کر رہا ہے اور کیا یہ کمپیٹنٹ وٹنس ہے کیا یہ جو باتیں سے پوچھی جا رہی ہیں جو بیان دینے آیا ہے کیا اس بیان سے مطلقہ تمام معاملات کو یہ سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا اور گواہ کی صداقت کے حوالے سے جو بیجیٹرمنٹ کرنا ہے وہ کوٹ کی ذمہ داری ہے اور یہ بات انٹرفیٹ ہوتی ہے ٹو خوزن الیون پی سی آر ایل جی پیٹس ڈبل سیون ایٹ رکھنے کے لیے کوئی محرک رکھتا ہے خام خام میں اس کا موٹیو یہ ہوتا ہے کہ اس ملزم کو مقدمے میں انکریمنٹ کر دیا جائے اس کو مقامل طور پر پنسا دیا جائے اب معاملہ یہ ہے کہ مقتول کے ساتھ یا مدائی پارٹی کے ساتھ صرف توستانہ تل نقاط یا شہادت کو ترک کرنے کے لیے یہ بات کوئی جواز نہیں ہے یہ بات انتر پیٹ ہوئی نائنٹی نائنٹی ایٹ ایسی ایم آر پیش ہے ون ای ٹو تری میں اور اس کے حوالے سے قانون شہادت آرڈر نائنٹی نائنٹی ایٹی فور کے جو طریقہ کار ہے شہادت کا اصل میں جو قانون شہادت آرڈر ہے نائنٹی ایٹی فور یہ سبسٹینٹی فیس آف لا ہے اور اس کے جو آرڈرز ہیں جو معاملات ہیں جو وہ احکامات بیان کر رہا ہے وہ مجموعہ ذابط فوجداری سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں اب کسی وقوع کا کسی اور ناقابل ادحال ہونا اڈمیزیبل ہونا اور ان اڈمیزیبل ہونا دستا ویزات جو بھی ہیں ڈاکومنٹ ہیں اس کرائم کے حوالے سے ان کو پیش کرنا گواہ کی اعتبار کی نسبت اتراز کرنا جس تطیب کے ساتھ گواہان کو پیش کیا جاتا ہے ان کے اوپر جس انداز سے جرہ بغیرہ کی جاتی ہے یہ ایسی صورتیں ہیں جو کہ قانون شہادت آٹر 1984 کے تابعہ ہیں اور کسی گواہ کے اعتبار پر ان اشہاد کی گواہی کے ذریعے اعتراض کیا جا سکتا ہے جو اس بات کی تصدیق کریں کہ جہاں تک ان کو گواہ کے مطلق علم ہے وہ اسے نقابل اعتمار سمجھتے ہیں ملزم اگر اس کے پاس ان تمام گواہ ان کے بیانات ہوں جس کو پولیس نے ان گواہ ان کے بیانات کو 161 CR PC کے تحت کلم بند کیا ہے تو وہ اس تغاثے کی تعریف سے پیش ہونے والے اور گواہی دینے والوں میں غیر معتبر جو گواہی ہے غیر معتبر قرار دینے کے لئے جو بھی جن جن گواہوں کو منتخف کر سکتا ہے اور اس طرح کی صورتحال اس وقت بھی پیدا ہوتی ہے جب کہ کوئی ایک ملزم اپنے دفاع میں کسی گواہ کا بیان اپنے ڈیفنس میں کروانا چاہتا ہے اور بیان اس کے ہمزراہی ملزم کے اوپر بھی بیان کروائے گا اپنی فیور میں وہ بیان جو ہے وہ اس کے ہمراہی ملزم کے اوپر بھی اپلائی ہوگا یہ بات انٹرپریٹ ہوتی ہے 2003 PLD 290 میں اور جہاں تک بچے کی گواہی کا معاملہ ہے تو انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ بچے کی گواہی کو انتہائی احتیاط کے ساتھ قبول کیا جائے کیونکہ وہ جوٹی گواہی دینے کی جو اس کو انسٹرکشن دی جاتی ہے وہ ان سے بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے خوف بھی بچہ جلدی محسوس کرتا ہے ترغیب بھی بچہ جلدی محسوس کرتا ہے وہ کسی ایسی چیز کے مطلق بھی گواہی دے سکتا ہے جس کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے ایک دفعہ جھوٹی گواہی رٹنے کے بعد وہ توتے کی طرح اس کو دوراتا ہے جنی رٹا لگوا دیتے ہیں لوگ اپنے بچوں کو جو اس کو بیان کرنے کے لیے سکھایا گیا ہے وہ بات رٹی رٹائی بات کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس طرح سے جو بچے کی گواہی ہے یاد رکھے گا کہ گواہان میں سے سب سے زیادہ خطرناک گواہی ایک بچے کی گواہی ہے اور یہ بات انٹرپرٹ پی ہوئی 2003 PLD پیش 355 میں اور اس میں یہ ہے کہ جب بچے کی گواہی جو پر انحصار کیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جائے کہ ادھر کوریبوریٹیف پیسیز اف ایویڈنس جو ہیں کیا وہ اس بچے کی گواہی کی تائید کر رہے ہیں یہ بات انٹرپیٹ ہوئی 1995 PLD سپریم کوٹ پاکستان پیش وان کے اور اگر ایک بندہ کسی کوٹ کے اندر جوٹی گواہی دیتا ہے تو یہ ایک پینل پرویئن کے اندر بھی سزایاب ہو سکتا ہے اور وہ پینل پرویئن جو ہے سیکشن ای وان نائنٹی تری تاظیرات پاکستان ہے ایک سو تریانوی تاظیرات پاکستان کے تحت جو بھی جس بندے نے کسی عدالت میں کسی کمپیٹنٹ فورم میں جوٹی گواہی دی ہے تو تہریری استغاثہ اس عدالت میں دیا جاتا ہے جس عدالت میں اس نے اس جرم کا ارتقاب کیا ہے جوٹی گواہی دینے کا اس کے اوپر انڈرس سکشن وان نائنٹی تری پی سی ایک استغاثہ دائر کر دیا جاتا ہے اس ہی کوٹ کے اندر کہ اس بندے نے یہ جوٹی گواہی دی ہے اور جوٹی گواہی کا معاملہ سامنے کھل کے آگیا ہے یہ بات انٹرپرٹ ہوتی ہے 2011 پیج 1010 میں اور برامدگی کے گواہان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قانون اس بات کا ڈیمان کر رہا ہے کہ تمام گواہان جنہوں نے برامدگی کو دیکھا ہے اس وقوع کی جرم کی جو ریلیٹی جو برامدگی جو کبھی بھی سبسٹینٹی پیس اف ایویڈنس نہیں ہوئی ہے کبھی کر رہی ہوتی اس واقع کو اور تمام گواہان جنہوں باردس کو ایکسیمن کرے اور ان کے اوپر پروس ایکسیمن بھی ہو جائے یہ بات انٹرپیٹ ہوتی ہے پی ایل ڈی ٹھاؤزن ایٹ لاہور ہائی کورٹ پیج وان سکسٹی فور میں اور اگر کسی گواہ نے کسی معاملے کے حوالے سے کو بیان دیا ہے اور غلط بیانی کی ہے اور اس کی غلط بیانی واضح ہو گئی ہے تو اس گواہ کی جو بقیہ گواہی ہے وہ ناقابل یقین تصور کی جائے گی کیونکہ جو بندہ شروع میں ہی معاملات میں جھوٹ بول رہا ہے وہ بات میں بھی سمجھ جائے گا کہ یہ بات جھوٹی کر رہا ہے یہ کے بعد انٹرپیٹ ہوگی گئی دو تھاؤزن ٹویل پی ایلی پی ایلی پیش ٹو تھرٹی فور میں اور زناب الجبر کے حوالے سے جو متاثرہ جو خاتون ہے یا متاثرہ بچہ ہے اس کا جو بیان ہے وہ آرٹیکل ٹری کمپیٹنسی آف ویٹنس کے مطابق قانون بند کرنا قانون تقاضہ کرتا ہے اور اگر پاقاعدہ طور پر ایک چھوٹا بچہ کسی کو انکرمنیٹ کر رہا ہے کہ یہ میرا ملزم ہے تو کم از کم اس کی سٹیٹ آف مائنڈ کو ضرور دیکھا جائے گا کہ یہ بندہ بچہ جو متاثرہ ہے اور یہ متاثرہ لڑکی ہے بچی ہے تو جو بھی بیان دے رہی ہے کیا وہ فری اور ریشنل جو مائنڈ ہے اس کے ساتھ دے رہی ہے یا وہ ایسے ہوشوہ ہواز میں نہیں ہے اور بیان دے جا رہی ہے اور اس میں غلطی کا امکان بھی ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے قانون اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ آرٹیکل ثری قانون شہدت آرٹر کے جو رول ان ریگولیشن اس میں جو بیان کیے گئے ہیں جو شرائط دے گئی ہیں ان کو مدنظر رکھا جائے جب بھی سنا بل جبر کے حوالے سے کوئی بیان ریکارڈ کیا جائے اور یہ بات انٹر پی ہوئی 2013 پی سی آر جی پیش وان سی وان سکس میں اور کسی گواہ پر یقین یا یقین نہ کرنا یہ اس چیز کے اوپر اس چیز کا انحصار ہے کہ وہ جو بیان دے رہا ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اتر وائز کسی گواہ کی گواہ کے اوپر یقین یا نا یقین کرنا کے حوالے سے کوئی کوئی بھی اصول مقرر نہیں کیے گئے ہیں ہر مقدمے میں جانبدار گواہ کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے یا غیر جانبدار گواہ پر یقین نہیں کرنا چاہیے یہ سب اصول مسلحت اور معقولیت کے اوپر مبنی ہے کہ کوئی مخصوص گواہ جائے وقوع پر موجود ہو اور وہ صحیح بیان دے رہا ہو کوئی شخص جس کے حوالے سے یہ ایک عام پبلک رائے ہو کہ وہ اماندار ہے سچا ہے اگر وہ ایسا بیان دے رہا ہے اس ریپوٹیشن کے باوجود جو کہ نقابل اعتبار ہے غیر منطقی ہے تو کوئی دانہ شخص اس کی شرافت کے بیان جو وہ سچائی بھی بور رہا ہے لیکن غیر منطقی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا اور فوجداری اصول قانون اس بات کا تغازہ کرتا ہے کہ شہادت اس تغازہ کو کھتی صورت کوئنٹٹی کے اوپر نہ تولا جائے بلکہ فوجداری مقدمات میں کوئنٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی او فٹنس کو دیکھا جائے اور شہادت کی میار کی بنیاد کو برکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ جو بندہ شہادت دے رہا ہے بیان دے رہا ہے کیا وہ اس وقوع کے مطلقہ ہے اور وہ کیا بیان جو دے رہا ہے اس کے اوپر پورے مقدمے کا انحصار ہے وہ کسی کو سزا بھی دوا سکتا ہے کسی کو بے گناہ بھی کروا سکتا ہے اس حوالے سے قانون کہتا ہے کہ بہت زیادہ اختیات کی ضرورت ہے اور ان تمام معاملات کو جو آرٹیکل ٹری قرون شہادت آرٹر نائنٹین ایٹی فور میں بیان کیے گئے ہیں ان کو مدنہ سے رکھتے ہوئی آگے چلنا چاہیے اور اس کے بیان کی یقین ہو کرنا یا نا یقین کرنا اڈمیزیبل شہادت کے طور پہ لینا یہ تمام باتوں کے لیے یہ دیکھا جائے گا کیا وہ لوجک کے اوپر پاتھ ہو رہی ہے کیا جو بات وہ کر رہا ہے اس بیان کے حوالے سے یا اس عمر کے حوالے سے کہیں وہ غیر منطقی اور نقابل اعتبار بیان تو نہیں کر رہا یہ بات انٹر فیٹ ہوتی ہے 2011 اس سی امار پیچ 2008 میں اور یاد رکھئے جب بھی کوئی ایک منطق جوٹا گواہ ہے جوٹی گواہ دے رہا ہے اور یہ بات دورانے ٹرائل کے بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک فاسد اور باطل گواہ ہی دی جا رہی ہے تو یاد رکھئے گا دوست کبھی بھی ایک فاسد شہادت دوسری فاسد شہادت کی تائید نہیں گا سکتی جوٹا کبھی بھی اپنے دوسرے شخص کے جوٹا بیان اس کی کوریبوریشن میں نہیں پڑا جا سکتا یہ بات سیٹل پرنسپل بن جاتی ہے اور خاص طور پر اس بات کو کریم اللہ میں بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ استعمال چند ایک بات تھیں جو میں سوچ اپنے دوستوں سے گاپ شپ لگا دی جائے دوستو اس میں یہ ہے کہ خطی صورت میری اس بات کو لیکچر کے طور پر نہ لیا جائے میں صرف اس وجہ سے یوٹیوب پر لیکچر کا نفذ استعمال کرتا ہوں تا کہ جب کوئی بندہ کسی کام کر نہیں جب میں یہ لیکچر کمپیٹنسی او فٹنس تو پھر ہیزیلی نکلائے گا ہو سکتا ہے میرے جیسا کوئی نالائک بچہ ہو اور جان چاہتا ہو اور اس کی کوئی حیلی ہو جائے اس کو پتہ چند جائے گا ادروائز لائیو آکے تو ہیلو ہائے کیسے ہیں آپ اور سنائیں یہ تو پھر کیا ہی جاتا ہے لیکن ایک وکیل کے لیے میرا خیال ہے کہ جب بھی اپنے دوستوں سے لائیو ہم ہوں ہمیں کوئی قانون کی بات کرنی چاہیے کانون کسی ٹوپک کے حوالے سے کوئی بات ڈسکس کرنی چاہیے کیونکہ ہر وکیل اپنے ذہن میں علم کا خزانہ رکھتا ہے دیکھیں ایک ڈاکٹر ہے تو وہ ٹیلی سکوپ رکھتا ہے ایک انجینئر ہے تو اس کے پاس سکیلز ہیں کوئی بھی کام کرنے والا ہے اس کے پاس ٹولز ہیں جبکہ ایک وکیل کا ٹول ہے وہ اس کا مائنڈ ہے ہمارے پاس کوئی ٹیلی سکوپ نہیں کوئی کچھ نہیں ہمارے پاس صرف ایک دماغ ہوتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے دماغ کے اندر آنے والی جو اچھی بات ہیں ان کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ قانون میں اس کی زبان بڑی کمپلیکس ہے بہت زیادہ اس میں پچید کیا ہیں اب اس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آسان زبان میں ہم ایزی موڈ میں جب ہم بستر میں بیٹھے ہیں جب ہم چائے پی رہے ہیں جب ہم فارق بیٹھے جناب کپ شیف پہ رہے ہیں تو ہم اس سب کو ایزی لینگویج میں ہم ڈسکس کریں تو آپ کا شکریہ دوستو اور جن دوستو کو اتراز ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں ہونی چاہیے جناب قانون کی بات نہ کوئی کرے بھئی تو پھر ان لوگوں کے لیے میں کہوں گا کیسے وکیلوں کو میری طرف سے سلام ہے اور مجھے انفرنڈ کریں راک Shankar اور دوستو اچھو